بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پیغام کے ساتھ مذبان اجاز احمد حاضر خدمت ہے آپ بہشعور لوگ ہیں سوچنے سمجھنے والے ہیں اور خاص طور پر پیغام کو جو مسکل دیکھنے والے ہیں اور ابزرب کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں بات ہو کی جاتی ہے جو تذکیہ نفس کے لیے ضروری ہے اور جو تربیت کے لیے ضروری ہے اس کے نتیجے میں ایک بہتر معاشرہ وجود میں لانے کی کوشش کی جاری ہے ہے جو ستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں یہ کوشش رہنی چاہیے انسانی مزاج میں ارتقاء ہے معاملات میں ارتقاء ہے اور انسان وہی ہے لیکن صدیوں پہلے کا انسان کسی اور طرح جیتا تھا کسی اور طرح سوچتا تھا آج کا انسان مختلف ہے اور صدیوں بعد انسانیت موجود ہے تو معاملات مختلف طرح کی ہوں گے لیکن جو بنیاد ہمیں بطور مسلم اپنے سامنے رکھنی ہے وہ قرآن و سنت کی ہے قرآن مجید مختلف چیزوں کو بیان کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت متحرہ اس کی تشریع و توضیح کرتی ہے ہمیں بنا چلتا ہے اللہ رب العزت نے جو خالق انسان ہے اس نے بتایا کہ انسان مختلف جذبات اور احساسات کا مجموع ہے ہمیں غصہ آتا ہے ہم محبت کرتے ہیں نفرت کی ایک کیفیت انسان میں موجود ہوتی ہے مختلف چیزیں انہی جذبات و احساسات میں سے ایک لفظ ہم سنتے ہیں سہرفی لفظ ہے حیاء انسان میں ایک جذبہ ہے جو حیاء کا ہے یہ کیا ہے عام طور پر ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس کے متعلق خاص طور پر جاننے کی ضرورت ہے اور اس کی جو جہاد ہیں یہ جذبہ کہاں تک وسط رکھتا ہے اس کے پیدا ہونے کے محرکات کیا ہیں یہ کیسے ختم ہوتا ہے یہ مہم ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں تعلیم کیا ہے اور جذبہ حیاء ہے تو نتائج کیا ہے نہیں ہے تو اس کے نتائج کیا ہے دھیر سارے سوارات ہیں جو آپ جیسے نکتہ رس ازہان آپ کے پاس بھی موجود ہیں طالب علم بھی سیکھنا چاہتا ہے اس نشست میں جو آج ہم آپ سے یہاں پر کر رہے ہیں اس میں ہمارا آج کا موضوع حیاء ہے اور دو انتہائی موتبر شخصیات آج ہمارے سوڈیز میں موجود ہیں میں آپ کے خطبت میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر مصطفیز احمد علوی رقصہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ گفٹ یونیسٹی میں دین ہیں اسلامی سریز میں اور معروف سکولر ہیں صاحب کتاب ہیں خوش گلو ہیں شاعر ہیں جہاد ہیں آپ کی شخصیت کی مختلف لیکن جو صاحب طرز ہوتے ہیں افکار رکھنے والے تدبر تفکر اور تاکل سے متصف جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آج ہم ان میں یثر آئے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ساتھ تشریف فرما ہے میرے محبوب شخصیت میں ارز کیا کرتا ہوں آپ سراتیں بہت اچھا اور بات اس سے بھی جارا چاہیے مولانا محمد عجمال بھٹی صاحب آپ ہمارے ریسرس سل کے ہیڈ ہیں شعبہ تحقیق کے سربراہ ہیں فاضل ہیں مدینہ نصری کے عالم ہیں اور استاذ العلماء ہیں میں آپ کی خدمت میں بھی سلام ارز کرتا ہوں آپ دونوں احباب نے وقت دیا اور ایک شکریہ وہ جو آخر میں ادا کیا جاتا ہے میں ابتدان بھی آپ کا شکر گزار ہوں جزاکم مولانا ہم حیاء کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور سیکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے قرآن و سنت اس جذبے کی جو بنیادے ہمیں فراہم کرتا ہے اس کو رکھنے کے لیے ان کی وضاحت فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات ڈاکٹر صاحب حیاء دیکھنے کو لفظ چھوٹا سا ہے لیکن حیات اور حیاء دونوں کے حروفیں اصلی یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہیں یعنی حیاء اور حیات ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کو چھایا ہوا ہے سبحان اللہ اور اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ ہم بات کریں گے حیاء کی اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ ربکم حییون سبحان اللہ کہ تمہارا پروردگار تمہارا رب تمہارا خالق وہ بہت حیاء کرنے والا ہے واہ یعنی اس کی صفات جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اس کی اپنی صفت یہ ہے کہ وہ بہت حیاء کرنے والا ہے جی ٹھیک اور اس نے جو ہمیں معلم جو مربی اور استاد اور رہبر عطا فرمایا جی ان کی صفت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کان اشد حیاء من الازراء فی خدرہا اللہ اکبر کہ جو ہمارے محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کمواری دشیدہ جو پردہ نشین ہو اس سے بھی بڑھ کر حیاء والے ہیں سبحان اللہ دون کی زبان مبارک سے جو نکلی اس کی دیفینیشن یا جی اس کو کہتے ہیں کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے جی تو آپ نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد سٹیپس ستر سے زائد درجات ہیں والحیاء من الائیمان اور حیاء ایمان کا حصہ ہے اور پھر فرمایا حیاء میں کوئی چیز آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہر چیز خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے جی ٹھیک اور حیاء یہ ہے کہ وہ جذبہ جو آپ کو برے اخلاق سے برے آمال سے بری آداز سے ہر قسم کی برائی سے جو روکنے کا جذبہ ہے اس کو حیاء کہتے ہیں جی ٹھیک اور یہی جذبہ اگر مفقود ہو جائے آپ نے اللہ رب العزت کا بھی یعنی کیا انسانوں کا بھی نہیں کیا خود اپنا بھی نہیں کیا آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو گویا آپ یہاں سے دور چلے گا اس جذبے کے مہو یا ختم ہو جانے سے جو نقصانات ہوتے ہیں آخر میں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے ڈاک شاہب مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے لیا ہے ہیں اللہ رب العزت خود حیاء کرنے والا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہمارے لئے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے انسانوں کے لئے وہ بھی حیادار ہے اور حیاء اور حیات کا جو انہوں نے خوبصورت سلسلہ ہمارے سامنے رکھا ہے آپ یہ فرمائیے کہ اس جذبے کے بغیر کیا خوبصورت زندگی گزارنا ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حیاء کے وسیع مفہوم میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو سوال فرمایا ہے وہ اس کا جواب ہمارے سامنے آ جاتا ہے حیاء ایک نگران ہمارے دل میں بیٹھتا ہے اور جو یہ فرمایا گیا نا کہ الحیاء من الائیمان ایمان اور ایک حدیث بارکہ یہ فرمایا گیا نا کہ یہ دونوں اکٹھے ایک دل میں رہتے ہیں جی ٹھیک ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جائے لازم و ملزوم ہے لازم و ملزوم جی ٹھیک اس اعتبار سے دیکھیں تو حیاء جو ہے وہ پوری جو زندگی کا ایک ایسا نگران ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تاکل کی نگاہ سے دیکھیں ذرا اقلی استدلال کے اعتبار سے دیکھیں پوری انسانی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیاء دراصل شرف انسانی کی حفاظت کا نام ہے سبحان اللہ حیاء شرف انسانی کی حفاظت کا نام اور یہ ایک ایسی اطلاع ہے اندر سے آتی ہے انسان کو من حیث المجموع اگر بطور انسان وہ اپنے آپ سے آگاہ ہے تو اندر سے اس کو خبر آتی ہے اس کو اطلاع آتی ہے کہ دیکھو یہ کام جو کرنے لگے ہو یہ شرف انسانی سے گرہ ہوا کام اس لیے حیاء تو دراصل وہ ترازو ہے جو جب بھی آپ کسی ہوائے نفس یا شیطانی اغواق کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا ایک پلڑا جو جھکنا چاہیے تھا وہ اٹھ رہا ہے اور وہ پلڑا جو تمہارا اوپر رہنا چاہیے اس کے اندر سقالت اس کے اندر ہلکا پنی اس سے پہلے زیادہ ہوتا چلا جا رہے اور دیکھیں انسانی فطرت میں ہیوانیت بھی ہے اور انسانی فطرت ہی میں رحمانیت ہے جو یہ سیلف ہے انسان کے باطن کا یہ حصہ جو نفس امارہ ہے جو ہیوانی صفات سے متصف ہے وہ حیاء دراصل اسی سے آگاہ کرتی کہ دیکھو یہاں تم بے احتیاطی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا اس کے ساتھ اور اس کے بغیر زندگی کیسی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیاء کے بغیر انسان کی زندگی ہیوانی زندگی ہے اور حیاء کے ساتھ اگر مزین ہو تو اس کی زندگی صحیح انسانی زندگی ہے اور وہ میراج انسانیت تک پہنچ سکتا ہے اس لیے اللہ کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان جو ہر سب نے بھی فرمایا ہے اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا نا کہ جو انا بعست لئتم مکارم الاخلاق تو اخلاق کی جو اروج ہے میراج ہے بلند ترین سطح وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے والے اور انہوں نے اتمام کر دیا اخلاق کی صفات کا تو اس اعتبار سے حیاء انہوں نے ایک ترازو کے طور پر ہمارے ایمان میں ہمارے دلوں میں ہمارے زمیر میں ترازو کر دیا ہے تاکہ ہم نگرانی اپنی آپ کی جاری رکھ سکیں اور زندگی کی خوبصورتی کی طرف توجہ رکھیں اور جب کہیں اس میں کسافت آئے برا گندگی آنے لگے تو ہم فوراں مطاعت ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ حیاء ہے مولانا یہ جو ایک تو امسد کے واری جائیں راک صاحب نے خوبصورتی سے اس بات کو لیکن یہ کہ اس کا جو اس کی وسط ہے مجھ جیسے عامی جو طالب علم ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ رہنمائی ہو ہمارے ہاں سمجھے جاتا ہے کہ لباس کے حوالے سے دیکھ بڑی بے حیائی ہوگی ہے اوریانی ہوگی فاشی ہوگی کیا اس جذبے کا تعلق صرف اس کے ساتھ ہے یا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ آدمی کم تو لہا ہے جھوڑ بولا ہے اور اس کی نگاہیں خیانت کر رہی ہیں یا اور بھی جو برائیاں ہیں کیا ان کا بھی ہم تعلق اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول جب ہم گھر میں اکیلے ہوں تو پھر کیسے بیٹھ سکتے ہیں کپڑے شپڑے اتار کے بیٹھ جائیں تو آپ نے جو کلمات اس وقت فرمائے وہ ہمارے بے شمار مواقع پر رہنمائی فرمائیں فرمائے جب تم اکیلے بیٹھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا فاللہ احق ای استحیا من اس موقع پر تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے تو اس سے حیاء کرنا سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے تو اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایک ترازو ڈنڈی مار رہا ہے دوسرا خراب چیز کو سٹکر کے ذریعے چھپا رہا ہے تیسرا اصل چیز لے کے تو اس میں سو قسم کی ملاور کر کے بیچ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے انسان نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اس حیاء کو آپ زندگی کے ہر شعبے میں لے جائیں جیسے ایمان کا تعلق ہر شعبے سے ہے اسی طرح یہ ایمان کا حصہ ہے یہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا تو اسی وجہ سے کہ جہاں جہاں آپ اس کو لے جائیں گے یہ وہاں وہاں موجود ہے اور اگر وہاں پر آپ اس اللہ سے حیاء نہیں کر رہے ہیں انسان آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ چھپے ہوئے ہیں اور اللہ سے حیاء نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسرا فرمان یعنی جب حیاء نہیں تو پھر تیری لگام تیرے کنے پر جو مردی کرتا ہے جو چاہے سکر اور جو چاہے میں وہ پوری جو ہے وہ پوری ہر چیز آیا ایک ہجاب ختم ہو گیا نا جی اور گناہ کی وعدے میں انسان داخل ہو گیا فسنا ماشیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیاء نہیں ہے تو پھر جو چاہے سکر اور اس میں پھر سب ہی کچھ آ جاتا ہے موضوع بہت وسیع ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو سوالات جدید ذہن میں ہیں وہ بھی اپنے علماء سے اور سکولر سے کریں آپ پیغام کے پروگرام کو جس محبت سے دیکھتے ہیں اور جو ہم سب سیکھتے ہیں یہ بڑا قیمتی عمل ہے اس قیمتی عمل میں ہمارے ساتھ آپ شریک رہیے ایک چھوڑا سے وقفہ لیتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین محترم ویلکم بیک آر پیغام کے ساتھ ہمارا موضوع ہے حیاء یہ جذبہ کتنا قیمتی ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے سے انسانی جندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں موضوع بہت وسیع لیکن ہمارے سکولرز بہت زیادہ وسط علمی رکھتے ہیں اور شافی و کافی جوابات ہمیں مر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مصطفی زالوی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اور مولانا محمد عظم البھٹی صاحب راکھ صاحب قرآن مجید نے ایک پیکیج دیا تین باتوں کا حکم دے دیا اب تین باتوں سے منع کر دیا گیا تو یہ جو فہش منکر اور پھر بغاوت ذرا حیاء کے مقابلے میں چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں تو حیاء کے مقابلے میں فہش ہے تو اس سیکنس کی ذرا وضاحت میں چاہتا ہوں طالب علم کے لئے جید اور صاحب جیسے آپ نے فرمایا قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اس آیت کے اندر اس ترتیب میں بھی جو حکمت ہے وہ انسانی شعور کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں اپنی بات کو پھر اس کے ساتھ ملاؤں گا کہ انسان میں ایک تو جبلی ہیوانی نفسانی کہیں ان کو وہ تقاضے ہیں اور دوسری طرف انسان کے اندر وہ رحمانیت ہے جو انبیاء کرام کا جو کام ہے جیسے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین کے حوالے سے قرآن نے چار مقامات پر جو چار مناسب آپ کی رسالت کے خاص نمائیں فرمائے ہیں اس میں ایک تلاوت آیات تزکیہ نفس جو آپ نے بھی شروع میں یہ استعلاع استعمال کی ہمارے ہاں کافی مستامل ہے یہ کیا ہے کہ اپنے اندر وہ حیوانی صفات کو ختم کرنا یا ان کو کم از کم سانوی درجہ پر لے آنا یا ان کی وہ حیثیت لے آنا جس کے لئے قدرت نے یہ رکھی ہیں اور دوسری طرف اپنی جو کیفیات ہیں جو انسانی شرف کی ہیں ان کو انبیاء کرام اصل میں اجاگر کرتے ہیں یہی تزکیہ نفس ہے جو انبیاء کرام کی طرف سے انسانیت کے لئے یعنی وہ جو احسن تقویم بننا ہے بننا ہے بہترین انسان بننا ہے اور وہ تزکیہ نفس ہے اصل میں انبیاء کرام کا یہ منصب اب اس میں آپ دیکھئے تو انسان ایمان میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے مستحکم ہوتا ہے اسی قدر وہ تغا سے بغج سے بے حیائی سے وہ دور ہوتا ہے عموماً ہمارے ہاں تصبر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں میں حیاء نہیں ہے فلاں میں یہ عمل کی کتاہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عمل کی کتاہی کے پیچھے ایمان میں نقص جو ہوتا ہے وہ وجہ بنتا ہے جس قدر ایمان مضبوط اور پختہ رہتا ہے تازہ رہتا ہے اتنے زیادہ صاف ہوتے چل جاتا جی ٹھیک اب قرآن نے انسان کی جبلت یا فطرت کا ایک حصہ پہلی سورہ میں بھی سورة العلق میں یہ بیان فرمایا جی دی کہ انسان کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے بے نیاز ہو جاتا ہے فیضان سماوی سے یا آسمانی ہدایت سے وہ کہتا ہے میں کافی ہوں میرے لئے مجھے خود ہی سب پتا ہے سب کچھ پتا ہے میں کرلوں گا فرد بھی اور معاشرے بھی اسی طرح چلتے وہ بغج جو ہے وہ تغا جو ہے وہ انسان کی جبلی ایک صفت بن چکی ہے اب انبیاء کرام اس لئے مبوس ہوئے کہ وہ انسان کو اس سے بچائیں جو سورة النحل میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر امت میں رسول وَلَقَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ تَاغُوتِ وہ تغا وہ بغج وہ وہاں بھی ہے کہ انسان اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور یہ سمجھ گئے کہ میں کافی ہوں اپنے لئے اور میں ٹھیک ہوں بس صحیح یہ یہاں پہ کوتاہی شروع ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو ہر اس عمل پہ روک کر ذرا پوچھ لے کہ کیا میں اس حدود سے آگے نکل رہا ہوں یا اس حدود کی اندر رہ رہا ہوں تو اس طریقے سے وہ اس درجے کی جو کسافت ہے جو بدی ہے جو نافرمانی ہے جو بغج ہے جو یہاں پہ آخر میں آ رہا ہے اب یہ بغج یا تغا یا بغاوت اور پھر اس کے بعد منکر اور یہ ادھر سے شروع ہیاء سے ہو رہا ہے جب ہیاء کو کھویا ہیاء کو کھویا کھو دیا ہیاء نہ رہا تو پھر اس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ جب ہیاء نہیں رہا تو دراصل ایمان میں نقص واقع خلل واقع ہو گیا ایمان نہیں تو ہیاء نہیں ہیاء نہیں تو یہ لازمی آئے گا کہ آپ بغج کا منکر کا شکار ہوں تو اگر وہاں پہ بند باندھ لیا جائے کہ ہیاء کی حفاظت کر لی جائے تو پھر یہ بغاوت اور یہ منکر یہ ناشویہ یا فحشہ یا انہا عن الفحشہ وہ ساری چیزوں پہ رک جاتا ہے انسان جی ٹھیک اب میں اس کو سادہ سی مثال میں یوں لیتا ہوں کہ ایک کسان جب پانی رس رہا ہو نا ایک بند میں سے تو آپ نے عموما ہم نے دیکھا ہے کہ اس بند کو پانی رسنے سے روکنے کے لیے آپ باہر سے ٹرالیاں مٹی کی بھر کے لگاتے جائیں تو پانی رسنا رکے گا نہیں جی ٹھیک لیکن اس بند کو اندر سے صرف اس انگوٹھے کی نوک سے بھی روکا جاسا ہے یہ چلتے پھرتے کسان ایڈی دبارے ایڈی دبار ایڈی کے ذریعے گویا باطنی جو حصار ہے انسان کا وہ حیاء ہے اور وہاں سے اگر وہ روک لیتا ہے اپنے آپ تو محفوظ ہو سکتا ہے ان ساری بات مولانا یہ وطنحار الفہشائے والمنکر انس سلاتتنحار الفہشائے والمنکر جو عبارات ہیں یہ جو فہش ہے یہ بھی میں ساتھ چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے مارشے میں جو فہش ہے اس کے غالب پہلو کون کون سے جی ڈر صاحب میں پروفیسر صاحب کی بات کے ساتھ اپنی بات تھوڑی سی ملاتا ہوں جی جی ڈر صاحب نے کہا نا کہ باندھ اندر کی سیٹ سے لگ جائے نا جی تو پھر وہ جلدی باندھ ہو جائے ایمان کی دولت محفوظ رہ سکتی ہے اور وہ جو ابھی آپ نے فرمایا جی کہ جو عبادت کرتا ہے مثلا نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلا ہے جی اب اس کا ایمان بھی مضبوط ہے تو گھر سے نکلا ہے وہ گھرنا ٹی وی پر بیٹھا رہتا جی ٹھیک کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی کیم دیکھ رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے جی ٹھیک ایمان مضبوط تھا تو نکلا حیال الفلاح اور وہاں سنی تو باگا ہے نا ٹھیک وضو کر کے نکلا جی ٹھیک تو اب اس کو احساس ہے کہ میں نماز پڑھنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں جی ٹھیک اب یہ رستے میں جاتے ہوئے اپنے نظریں بھی جکائے گا جی ٹھیک کہ کچھ چیز ایسی نہ نظر میں پڑ جائے جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے خیانتیں نگاہ سے بچے گا ہاتھ کو بھی روکے گا کہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ میں کیا کرنے لگا تھا نہیں نہیں میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو یہ گھر سے نکلا یہ احساس ہی اس کو باقی بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے یعنی بندگی عرب کا احساس حیاء کو بڑھاتا ہے نماز ہو روضہ ہو حج ہو ذکات کوئی چیز بھی جب عبادت کر رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو روکے گی لازمی روکے گی اور اگر نہیں روک پا رہی اس کا مطلب ہے پھر ابھی اس نے وہ عبادت کی ہی نہیں جو مطلوب تھی اگر وہ عبادت ہو جو آپ نے عید پڑھی نا اور اگر اس کی نماز اس کو ان سمام کاموں سے نہیں روک رہی جو پہلے کارتا رہا یا کر رہا تھا تو اس کا مطلب ابھی وہ اصل والی عبادت اس نے داری ابھی اپنی نواز پر اور عبادت پر گوھر کرے ہاں جا تو اپنی عبادت پر گوھر کرے لیکس آپ آرٹ فن بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ یونانی آرٹ ہے یہ رومن آرٹ ہے اور پھر یہ اسلامی آرٹ ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو ایک ہے کلچر اپنا اپنا لیکن میں تعلیم سمجھتا ہوں کہ ایک کلچر بجبوئی انسانیت کا بھی تو ہے جو چلتا آرہا ہے اور اس دریاں میں ہر قوم نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا اپنے اپنے جزائر بھی بنا لیے تو اسلام اس چیز کو کتنا تسلیم کرتا ہے دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹ کی نام پر جو بے حیائی کا فروغ ہے یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے اس میں درکس اب تھوڑا سا تاریخ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو کلچر یہ تہذیب یہ رہن سہن کا جو سلسلہ ہے آرٹ کا تعلق اس کے ساتھ ہے کلچر اور ثقافت یا تہذیب جو ہے یہ انسانی ذہن کی آبیاری کا نام ہے کہ انسانی ذہن کو تیار کرنا بہتر زندگی کی حصول کے لیے انسانی ذہن کو زرخیز بنانا کلٹیویٹ کرنا یہ کلچر ہے کلچر کے دریئے اس کو دیاب یہ ثقافت ہے یہ تہذیب ہے یہ کلچر ہے اب اس میں آرٹ کی حیثیت جو ہے یہ پہلے دن سے انسان کے ساتھ انہی خواہشات کے تحت کہ وہ اپنے آپ کو امیوز اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ذوق جو اپنے اندر مختلف اپنی حصیات کی تسکین کے لیے جی اور حصے جمال خاص طور پر اس کی تزین اور اس کو سمارنے کے لیے اس کی تسکین کے لیے یہ مختلف حرقات و سکنات وہ کرتا ہے مختلف چیزیں کرتا ہے اسٹائٹک سیٹس کو ڈیولپ کرتا ہے اس کو کرتا ہے اور اس خوشی کے حصول اندر کی مسررت اور تسکین کے حصول کے لیے یہ رکھ سے لے کر آرٹ کے فنپاروں تک یہ ساری چیز دراصل وہ انسان کی جب اللہی ایک خواہش وہاں رکھی ہوئی اب اس کی تسکین ضروری ہے ویسے اس کی تسکین ضروری ہے لیکن ایک تسکین وہ ہے جو انسان کو اندر سے بانتی ہے مضبوط کرتی ہے پختہ کرتی ہے اور اس کے شعور کو جلا بخشتی ہے اور اس کو صحیح کلچرڈ انسان بناتی ہے حقیقی معنی میں شرف انسانیت کی شرف انسانیت کی طرف لے کر جاتی ہے وہ سراپہ تعمیر ہے وہ ارتقاء ہے وہ بلندی کی طرف رفت کے طرف سفر ہے ایک تسکین ایسی ہے جو تخریب ہے جو توڑتی ہے ایک تسکین ایسی ہے جو تخریب ہے تخریب ہے وہ توڑتی ہے وہ انسان کی اندر کی اس یکسوئی کو توڑتی ہے ٹھیک اور وہ انسان وہ جو ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے مجھے کھا گئے بات جو خرشید صاحب نے کہی تو وہ جو انسان کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ اب اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ یہ تسکین حاصل کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ دراصل تخریب کی طرف جا رہا ہے اور اسفل سافلین کا سفر جا رہا ہے یہ جو نشہ ہے آٹ بھی تو ایک نشہ دیتا ہے یعنی ایک ذوق کی تسکین کرتا ہے تو یہ ہوتا تخریبی ہے سارا عمل ٹھیک اب میں کہتا ہوں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تہذیب و ثقافت کی اصول دے دیا جائے انسان کو اور اس کے اندر ایمان اور حیاء کا دیا جلا دیا جائے اور اس کے بعد وہ خود لسٹ بناتا جائے گا کہ یہ تخریب ہے یہ تعمیر ہے اس سے بچنا ہے اس طرف جانا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک لسٹ بنائی جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ دوز ہیں یہ ڈانٹس ہیں یہ اوامر ہیں یہ نواہی ہیں اور ان کی طرف نہیں جانا اور ان کی طرف جانا ہے تو میرے خیال میں ایمان جو ہے وہ شعور والا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ استدلال موجود ہونا چاہیے کہ انسان کو اصول عطا کیے جائیں اس کے اندر ایک روشنی بکھیر دی جائے اس کے اندر ایک میار قائم کر دیا جائے اور وہ ایمان سے ہوگا وہ شعور سے ہوگا وہ قرآنی استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر بیق وقت ایک عقیدے کو اور ساتھ جو استدلال ہے اس کو کٹھے لے کے چلتا ہے کہ انسان محض جذباتی طور پر کچھ چیزوں سے وابستہ نہ ہو وہ شعوری طور پر سمجھے کہ یہ مفید ہیں اور شعوری طور پر سمجھے کہ یہ بے ہیائی یہ مذر ہیں وہ شعوری طور پر جان لے کہ ایمان اور اس کے سارے عمال سالے جو بتائے گئے ہیں وہ میرے لئے تعمیر ہیں اور ان میں جو تسکین مجھے آئے گی وہ اصل تسکین ہوگی اور میری سراپہ تعمیر ہوگی رکھ صاحب یہ اتنا خوبصورت سیکنس بننا گفتگو کا کہ میں معذرت کے ساتھ ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ایمان وہ جو شعور کو پختہ کرے اور پھر شعور جو ہے وہ چیزوں کو تقسیم کرے گا کہ کون سی ادھر ہیں اور کون سی دوسری طرف ہیں تفصیلات انشاءاللہ جیز ہم پروگرام کے آخری اس سے میں کچھ اور بڑے اہم سوارات ہیں اپنے سکولر سے لیں گے ابھی ایک بریک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جیز ناظرین محترم ایک مرد پہ پھر خوش آمدیر آج پیغام کے ساتھ تشریف فرمایا ہے پروفیسر ڈاکٹر مصطفیز احمد علیبی اور جناب مولانا محمد عجبال بھٹی صاحب دونوں کا بہت شکر گزار بھی اور سیکھ رہا ہوں اور باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بڑی پل لطف سوچنے والی اور سمجھنے والی مولانا خربوزوں کا اشتہار دیکھا میں نے ان کی کیڑے مار دوائی ایک خاتون دوائی پکڑ کے کھڑی ہے اور وہ بیچے گی کوئی بل بورج ہمارے کوئی چیز چھوٹی چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک وہ عورت کے بغیر نظر نہیں آتی ہے اور لگتا یوں ہے مجھے اجازت کر دیں آپ اور آپ بھی سنیے کہ چیزیں نہیں بیچی جا رہی ہیں اس عورت کو بیچے جا رہا ہے یہ کیا ہے کیا اس کے بغیر کاروبار نہیں ہوتے ہیں ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ڈوز اور ڈانٹس اگر بتا دیے جائیں تو وہ ہم لیں گے کہاں سے جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے ڈوز اور ڈانٹس کہاں سے آئیں گے یا تو اللہ کے قرآن سے آئیں گے یا اس کے مصطفیٰ کے فرمان سے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب زندگی میں ہم جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی خوشی کا موقع ہے یا کوئی غم کا موقع ہے تو بحثیت مسلمان ہمیں پہلے وہ تو دیکھنا چاہیے کہ میں جو کرنے لگا ہوں مجھے کن چیزوں کی اجادت ہے اور کن چیزوں کی اجادت نہیں رہنمائی وہاں سے لے لی رہنمائی وہاں سے ملے گی اب ایک مسلمان عورت کی نمائش جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر اشتہار میں ہر بل بورڈ پر یہ خالق ہوئی نہیں یعنی کوئی لیمٹ رہی نہیں گئی جبکہ ایک مسلمان عورت کی عزت کی قیمت اسلام یہ بتاتا ہے کہ مسلمان خاتون یہودیوں کے بزار میں سنار کے پاس اپنی ضرورت کے لیے گئی ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے جی اپنا چرہ ننگا کر کے دکھاؤ میں پہچان لوں کہ تم کون ہو تو جی ضرورت نہیں ہے پیسے لے اور چیز دے شتانی آئی اس کے ذہن میں بد باطنی ہے نا جی اور اس نے اپنا وہ خوب سے باطن ظاہر کرنے کے لیے اس کی چادر پیچھے کیل سے باندھی اور مسلمان خاتون اٹھیں جب اس کو پتا چلا کہ میرا لباس اتر گیا میری چادر اتر گیا چیخ ماری مسلمان جو باہر جا رہا تھا اس نے نہیں پوچھا کہ یہودی تو نے کیا کیا ہے کیوں کیا ہے کیسے ہوا کوئی گواہی کی ضرورت نہیں محسوس کی اس نے صرف یہ سنایا کہ میری مسلمان بہن کی چیخ نکلی ہے اور اس مسلمان بہن کی عزت کی قیمت اتنی ہے کہ اس نے سنار کی گردن اتار دی ہے محلہ ان کا علاقہ ان کا دکانیں ان کی وہ کٹھے ہوئے اور ان نے مسلمان کو شہید کر دیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو ان یہودیوں کے ساتھ موادہ بھی تھا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ یہودی اگر ہماری خواتین کی عزت تک پہنچ گئے ہیں تو کوئی موادہ نہیں ہے فوراں محاصرہ کیا اور پھر وہ سزا دی کہ جو تاریخ کا حصہ ہے ایک مسلمان عورت کی حصہ دوسری مثال دیتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شگردوں کو کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ جنتی خطون دیکھنی ہے شگردوں نے کہا استاجی ضرور دکھائیں کہنے لگے وہ سیار رنگ کی اممہ جو جاری ہے یہ جنتی خطون ہے استاجی کیسے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئی اور آکر کہتی اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفاہ دے دے تو آپ نے فرمایا اگر صبر کر لو اس بیماری پر تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دیں گے اب وہ بیمار خطون اس کا درہ مطالبہ سنیں اور پھر آج کی خواتین کا مطالبہ سنیں وہ کہتی اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے میں صبر کرلوں گی جنت کے بدلے میں لیکن آپ اتنی دعا تو کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلے میں بے لباس نہ ہوں اللہ حضرت تو آپ نے کہا آپ نے اس کے لئے دعا فرما دی تو وہ جنتی خطون دکھا رہے ہیں عبداللہ بن عباس اپنے شگیردوں کو کہ جس کو اپنی حیاء کی فکر ہے کہ میں بیمار بھی ہوں دورہ پڑے اس کو کیا پتا ہے بے ہوش ہے لیکن پھر بھی اپنی حیاء کی فکر ہے اس کو تو وہ جنت میں جا رہی ہے اس وقت تو مرفول کلم ہے ہاں جی تو اب ہماری خواتین یہ جو آرٹ کے نام پر جو فن کے نام پر یا یہ جو آپ پبلسٹی کے نام پر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ وہ چیزیں ہیں جس کا اس کے سب تعلق کوئی نہیں ہے تو یہ کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی فرمایا سن فان من اہل النار لم اراہما دو گروہ جہنمی ہیں جب آپ کی دوبانوں مبارک سے نکل گئے تو جہنمی ہیں فرمایا میں نے دیکھے نہیں یعنی آپ کے دور میں ابھی آئے نہیں بعد میں آئے ان میں سے ایک وہی خواتین کہ کہ وہ خواتین جو لباس پہننے ہوئے بھی بے لباس ہوں گے لباس ایسے ہیں ایسا ہے بہودہ لباس کہ جسم کا کوئی عذر بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ لباس میں ہے جی ٹھیک تو اعضاء کی نمائش آرٹ کے نام پر فن کے نام پر اعضاء کی نمائش کو آپ نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جو لباس پہننے ہوئے بھی بے لباس ہے اور دوسروں کو اپنے طرف متوجہ کر رہی ہے ٹریکٹ کر رہی ہے جی ٹھیک تو یہ اشتیار بادی میں یہی تو ہوتا ہے جی ٹھیک لوگ وہ آئیٹم نہیں دیکھ رہے جو بیج رہی ہے وہ تو سارے اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے فرمایا یہ وہ ہیں جو پکے جہنمی ہیں بلکہ فرمایا جنت کی خوشبوت تک بھی نہیں سونگ سکیں گے تو یہ ہماری شریعت خود رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ تمہاری لیمٹ ہے اس کے اندر رہو اور اگر حیاء والی لیمٹ کراس کر گئے تو پھر تو وہی ہے فسنا معاشی درکس صاحب جدید دور ہیں مسائل بھی جدید ہو گئے مختلف طرح کی ایپ سبھی گنمنٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی اور اس طرح کی چیزیں اوبرال جو ماحول ہم نے بنا دیا ہے اور پھر اس میں اس چیز کو کبھی تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں جو نباد ہے کہ یہ تو مولوی کی بات ہے نہیں ان کو کیا پتا ہے کہ جدید دور کے تقاضے کیا ہیں اور کبھی یہ کہ یہ تو تسکین ہے انسان کے اب ان ایپس پر بھی پابندی ہے اور آپ کچھ اپنی مرضی سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو میں اپنی مرضی سے جیسے چاہوں سو جیوں اب یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف بڑی تیزی سے اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے دو دو اڑھائی سال کی تین تین سال کی معصوم بچیاں ان سے دے کر تو نوجوان خواتین تک واقعات ایک ایسی تسلسل سے اور ایسی بھرمار ہے آج کل کہ جو سلیم الفتر لوگ ہیں وہ خون کے آنسر ہو رہے ہیں اور بچیاں محفوظ نہیں ہیں درندوں کے آتھوں جو بدفیلیاں کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو جان سے مار کے کودے کے دھیر پر بنتے ہوا پڑی ہے اور پھر ہم اس طرح کے معاشقے اپنے نراموں کے ذریعے اور اس طرح کے جو محرمات ہیں ان کے حوالے سے چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر ایک آگ لگانے کا سامان ہو رہا ہے تو یہ جو نتائج نکل رہے ہیں ان نتائج کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے میں اپنے ناظرین کو چاہتا ہوں آپ سے سنواؤں کہ اگر ہم باز نہ آئے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا جیسے آپ نے جن مسائل کی نشان دہی کیا مولانا نے محترم نے فرمایا بالکل یہ مظاہر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دراصل اس نظریہ حیات اور تصور حیات یا ایڈیولوجی آف لائف کے ساتھ منسلک ہیں جو اس وقت انسانوں کو دی جا رہی ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مالک کون ہے زندگی کس نے بنائی ہے کیوں بنائی ہے تو آپ کو اس نظریہ حیات کا توڑ کرنا پڑے گا اور اس کے مقابل میں انسانوں کو اس نظریہ حیات اس دستور حیات کی تشریح کرنی پڑے گی کہ جو دراصل ایک کتاب سنت میں موجود ہے اور وہ غلافوں میں لپٹا رہتا ہے اس کو لوگوں تک جب ہم نہیں پہنچاتے صحیح معنوں میں حکمت اور معاہزت حسنہ کے ساتھ اور مجادلہ احسن کے ساتھ تو یہ معاملات بہت بگڑیں گے کیونکہ اس وقت میں تو کہتا ہوں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ سود کی وجہ سے کہ اس کو شیطان نے چھوکے باولا کر دی انسان تو اس وقت یہی ہو رہا ہے اس کو شیطان نے شیطانی اغوا کے بعد وہ باولا ہو چکا ہے اور وہ حیوانیت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے عموماً ہم دو لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک کامپیٹیشن ہاں کامپیٹیشن بہت ہے کہ جی مقابلہ ہے اسلام بھی دوسروں کے مقابلے میں ہے دوسرے مذہب ہیں اور اسلام بطور مذہب ہر فرد ایک مقابلے میں ہے اور اس کے ذہن میں یہ دو چیزیں ڈالی اب انٹرٹینمنٹ فور انجائیمنٹ اپنے آپ کی وہ تسکین اور ذوق اور اپنے آپ کو خوش رکھنا اور اپنے آپ کو بہتر فیل کرنا اگر ہے ایزی فیل کرو اور یہ لفظ ہمیں بہت سنے اس نظریہ حیات کا ایک خاص ہے کہ یہ دیا گیا ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے یہ وہ نعرہ دیا گیا ہے جو فطرت کی جو پکار ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور تباہ عام طور پر اس طرف جلد مائل ہوگی یہ ہو وہ اشتہا اشتہا کو بڑھایا جاتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ یوں اشتہار میں دیا جاتا ہے تو وہ اشتہا کو بڑھانے کا یہ سلسلہ ہے حوص کو زیادہ بڑھانا ہے اور پھر سارا کمپیٹیشن دراصل حوص کا کمپیٹیشن ہے سارا مقابلہ حوص کے دیان ہو رہا ہے اور حوص کی تکمیل کے لیے ہر فرد کو لگا دیا جاتا ہے اور حکم یہ تھا رکھ شاہب کے فست ابھی کل خیرات نیکیوں میں آگے بڑھو اور یہاں حوص میں مقابلہ ہو گیا اور اس میں مسابقت ہے اور قرآن پکار رہا ہے کہ تم آؤ خیر کی طرف آؤ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ کہیں یہ فرمایا کہیں فرمایا کہ تم دوڑو مقابلہ کرو سابقو الہ مغفرات من رب تو اپنے لیکن وہ مسابقت ساری تبدیل ہو کر رہ گی تو ہم ایک ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے خوشہ چین ہیں کہ ہم ہر وقت ایزی فیل کے چکر میں ہیں اور دوسری طرف ہم اس حوص کے مقابلے میں ہیں پھر تیسری چیز میں ایک اور پہلو آپ سے ارس کروں اگر معلوم نہیں آپ کے پاس وقت ہے انسانی رہن سہن پر دو چیزوں کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے جو کلچر تہذیب یا اس کا ارہن سہن اس کے اوپر ایک تو سیاسی جو ماحول ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے ریاست کا نظام ریاست کا قانون ریاستی جو سربراہی ہے حیات حاکمہ ہے اس کے چال چنن اور اس کا بول چال اور اس کا طریقے کار اس کا بہت اثر ہوتا ہے انناس والا دینی ملوک ہے ملوک ہے تو سیاست آپ کی کیا ہے دوسری طرف معیشت معیشت کا اور معاش کا یا معاشی پورا نظام جو آپ کا انوائنمنٹ ہے اس کا فرد پر بہت اثر ہے صبحوں سے انسان نکلتا ہی اسی معاشی تگو دور مسائل کے لیے اور جو کچھ اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ سب سیاست کے ذریعے ہو رہا ہے یہ دونوں چیزوں کو بھی جب تک ہم صحیح نہیں کر پاتے تو یہ نظریہ حیات کی تبدیلی سیاسی اصول اور نظام کی تبدیلی اور معاشی طرزیں جو ہماری نظام ہے اس کی تبدیلی یہ تینے تک نہیں ملتے تو یہ بہت بڑا ایک گڑے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم سمجھے یہ رہے ہیں کہ شاید صرف لوگ بے راہ رہو ہو گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں اور حیوان ہو گئے ہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل ان کو دکھانے والے وہ بے راہ رہو گئے ہیں ان کو راستے پر رکھنے والے لے کر چلنے والے ہیں معاملہ وہاں پر گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تو اگر راہبر رہزن ہو چکے ہیں تو پھر معاشرے پتہ نہیں کہاں جائیں گے محض اس طرح کی جو مظاہر ہیں ان کی بے خکونی یا ان کو سزا دینے سے بھی بات نہیں بنے گی جب تک ذہن سازی کا عمل ساتھ یعنی وہ جو تفسیروں پر سپریہ کر کے وہ اس سے خرابی نہیں رکے گی اس سے نہیں رکے گی اس کے پیچھے جو ہے ذہن بدلنا پر جس نے نیزائن کیا ہے چھیک مولانا میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور ڈاکس صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے شکریہ کے بہت زیادہ مستحق ہیں چلتے چلتے ایک چیز میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں طالب علم ہوں تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل پنپ رہی ہوتی ہے اور ان کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں اب آہستہ آہستہ اور یہ ڈاکس صاحب ہے بڑا سلو پوازنی ہمارے مخلوط ماحول بچے اور بچیوں کے جو رکس اور پارٹیاں انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور ان کے اندر ان کو کلچرڈ کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ یہ کے لیے ہم جو ہے وہ اثر حاضر کے تقادلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ یہ ہمیں کس طرف ہے پروفیس صاحب کے دو باتیں مجھے بڑی اچھی لگی جس کو آپ نے بھی کہا سلو پوازن اب یہ سلو نہیں رہا انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور کمپیٹیشن کے نام پر ہمارے تعلیمی ادارے ہماری فلم انڈسٹری سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مقابلہ اب یہاں پر ملکی نہیں رہا انٹرنیشنل سطح پر پہنچ گیا ہے مقابلہ وہ عالمی ہے تو وہ جو مقابلہ ہم عالمی سطح پر لڑنے جا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کا اور کمپیٹیشن کا اب اس کے رزلٹ بھی تو پر انٹرنیشنل نکلے گا جو وہاں ہو رہا ہے کال جب یہ مجھے پیغام گیا اس پروگرام کا تو میں نے یہ انٹرنیشنل سطح پر تھوڑا سا سرچ کیا کہ رزلٹ وہاں پر کیا نکل رہا ہے اربو ڈالر انہوں نے اس بات کیلئے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ بند بندیں جو کلچر جو کمپیٹیشن جو انٹرٹینمنٹ انہوں نے دے دی ہے قوم کو آپ اس کو کسی دائرے میں لائیں اس کے لئے اربو ڈالر لگا رہے ہیں لیکن اب وہ مختفان رک نہیں رہا اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کہاں جا کے رکے گا اب وہ پریشان ہیں کہ تھوڑی سی عبادی کا ملک اور وہ اس انٹرٹینمنٹ میں سر فریس ہے اور پانچ لاکھ ریف کے کیس ریجسٹرڈ ایک سال میں جو اول آیا ہے اس کمپیٹیشن میں یہ تو ریجسٹرڈ ہیں تو جنہوں نے شرم کے مارے ریجسٹرڈ کروایا نہیں جرس تک پولیس پہنچی نہیں وہ کتنے ہوں گے تو یہ ریزلٹ ہے اس کمپیٹیشن اور انٹرٹینمنٹ کا تو ہم جب آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری انٹرٹینمنٹ بھی اسلامی ہونی چاہیے تو یہ ہمارے تلیمی دارے خواب و حکومتی ہوں یا غیر کمتی ہوں اب ایک دوڑ ہے سب میں کہ سال بعد ایک ہی تو پروگرام ہوتا ہے ہمارا اس ایک پروگرام میں اسازہ اکرام نے جو کچھ پڑھایا ہوتا ہے اب وہ پڑھانے والے بھی تھوڑے ہی ہیں پر یہ دینے والے بہت کم رہ گئے وگرنا وہ بھی اب انٹرٹینمنٹ کی روہ میں بہ گئے ہیں جی جی تو جو کچھ انہوں نے سال کے اندر نمینت کی ہوتی ہے وہ سال کے بعد ایک ہی انٹرٹینمنٹ کمپیٹیشن میں سارا بھاگ جاتے ہیں اور یہ جب پڑھانے والے راکھ سب یہ بھی تو پچھلے دس بیس تیس سال سے یہ لوگ تیار ہو کر جو آ رہے ہیں اسی ماحول میں جو ہے وہ اور اسی کے نتائر ہم دیکھ رہے ہیں میں ایک دعا پھر آپ دونوں احباب کو بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر بستفیر احمد علوی آپ نے آج جو باتیں کی ہیں وہ لوہ قلب پر محفوظ کرنے کی ہیں اور ساتھ تشریف فرما مولانا محمد عجمال بھٹی صاحب آپ ہمارے ریسرٹ سکالر اور ہیڈ اس شعبے کے جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکات عطا فرمائے ناظرین محترم کبھی کبھی چلتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ میرا رکھ کیا ہے میری منزل کیا ہے میں بننا کیا چاہتا ہوں یہ سوچ فرد کی بھی ہونی چاہیے اور قوم کو بھی سوچنا ہے یہ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں اور ہم بہک بھی جاتے ہیں کسی رو کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو مسحابی سے آئیں بھی تو عوض باللہ السمیر علیمی من الشیطان الرجیم پڑھ کر انسان ایک مضبوط حصار میں آ جاتا ہے عروت الوسکات ہم لیتا ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اس اہم موڑ پر انسانیت ایک موڑ مل رہی ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے ہم سب کی منزل اللہ رب العزت ہے اور اس کی طرف جانے کا راستہ انہاز ہی تذکرہ فمن شاعت تحضا الہ ربی سویلا اللہ رب العزت کا قرآن یہ اس کی طرف جانے کا سب سے بہترین راستہ ہے پیغام اس قرآن مجید کے پیغام قوام کر رہا ہے ہم نے دیکھے ہیں وہ والدین جو بچوں کے سامنے نہیں چھپ چھپ کے روتے ہیں اور وہ بچوں کے مسائل حل نہیں کر پاتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ کہ جو جب زندگی کے آخری حصے میں ہوتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر انہیں جو دنیا میں تقسیم کیا ہوتا ہے اس پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے کانٹیبیوٹ نہیں کیا میں نے لوگوں سے کچھ چھین لیا ہے جذبہ حیاء ختم کیا ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے سورہ نور میں واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں اسلامی معاشوں میں اور جو اس کو پسند کرتے ہیں دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے اللہ رب العزت ہمیں کافلہ انسانیت کے اس گروہ میں شامل فرمائے جن کے لئے دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں ان کے لئے فوض عظیم ہے اس پیغام کے ساتھ کہ ہم تمام لوگ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف حاصل کریں اس کے دیدار کی سالت سے بہرمند ہو اور اسے وہ آنکھیں دیکھ سکیں گی جو دنیا میں اس کی تانگ رکھتی رہیں جو بے حیائی سے اور خیانت نگاہ سے بجتے رہیں اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی اور حیاء کی حفاظت فرمائے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم結ني BRI کے دنیا Aunque participe کی وجہ سپاہو پیدر پیدر چنگ بā پیدر چنگ کچک پیدر پیدر